اسلام علیکم دوستو ویلکم بیئر پوری یوٹیوب چینل دوستو آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے اجیبٹ کے بارے میں تو آج کی وڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کینگ ٹوت کے ساتھ شاید قدیم مصر کے ساتھ کلوپیٹرا سے زیادہ کوئی مشہور شخصیت نہیں تھی لیکن جب اس کی پیدائش اسکندریہ میں ہوئی تھی کلوپیٹرا دراصل یونانی اوکدینو کی ایک کلمبی لائن کا حصہ تھی جو اصل میں بزالمیاں اول سے تعلق رکھتی تھی اسکندر آزم کے سب سے زیادہ قابل اعتماد لیفٹی نیٹ میں سے ایک تھا بزالمیاں خاندان نے تین سو رئیس سے تیس قبل مسیح تک مصر بر حکومت کی اور اس کے پیشتے رہنما اپنے سقافت اور حساسیات میں زیادہ تر یونانی رہے در حقیقت کلوپیٹرا بزالمیاں خاندان کے پہلے ارکان میں سے ایک ہونے کے لئے مشہور تھی جو حقیقت میں مصری زمان بولتی تھی دو سنیوں سے سادہ عصے تک مصریوں نے جدید شام میں زمینوں کے کنٹرول کے لئے ہٹی سلطنت کے خلاف جنگ کی اس تنادے نے بارہ سو چھوہتر قبل مسیح کی جنگ قادش جیسے خونی مسروفیات کو جنم دیا لیکن قرونی رسمی اس روم کے وقت تک کوئی بھی فریق واضح فاتح کے طور پر سامنے نہیں آیا تھا مصریوں اور ہٹیوں دونوں کو دوسرے لوگوں کی طرف سے خطرات کا سامنا تھا بارہ سو انسٹھ قبل مسیح میں رمیسی نوم اور ہائٹ بادشاہ نے ایک مشہور امن معاہدے پر بات چیت کی اس معاہدے نے تنازع ختم کر دیا اور حکم دیا کہ کسی تیسرے فریق کے حملے کی صورت میں دونوں مملکت ایک دوسرے کی مدد کریں گی مصری ہٹائٹ معاہدے کو اب قدیم ترین زندہ رکھنے والے امن معاہدوں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا گیا اور اس کے لئے ایک کافٹی نیو یارک میں اقومت متحدہ کی سلامتی کونسل کے چیمبر کے دروازے کے اوپر بھی دیکھی جا سکتی ہے درائے نیل کے ساتھ ایک لویل دین کے کام کے بعد مصری اکسر بورڈ گیمز کھیل کر آرام کرتے تھے کئی مختلف کھیل کھیلے گئے جن میں سب دے اور قدر شامل تھے لیکن شاید سب سے زیادہ مقبول موقع کا کھیل تھا جسے سینٹ کہا جاتا تھا یہ تفریح 3500 قبل مسیح تک کا ہے اور تین چوکوں کے ساتھ پینٹ ایک طویل بورڈ پر کھیلا گیا تھا ہر کھلاری کے پاس لکڑوں کا ایک سیٹ ہوتا تھا جسے ڈائس کے رولرز یا پھینکنے والی لاتھیوں کے مطابق بورڈ کے ساتھ منتقل کیا جاتا تھا اور اخیر اب بھی سینٹ کے صحیح اصولوں پر بحث کھڑتے ہیں لیکن اس کھیل کے مطبولیات میں کوئی حوصت کر سکتی تھی اور قانونی معایدے بھی کر سکتی تھی مصری خواتین عام طور پر گھر سے باہر کام نہیں کرتی تھی لیکن جن لوگوں کو عام طور پر ملتوں کے برابر کام کرنے کے برابر جو خواہ ملتی تھی قدیم یونانی کی خواتین کے بارے ایک سٹیوں مؤثر طریقے سے اپنے شہروں کی ملکیت تھی مصری خواتین کو بھی طلاق اور دوبارہ شادی کرنے کا حق حاصل تھا مصری جوڑے یہاں تک کہ ایک قدیم شادی سے پہلے کے معایدے پر بات چیت کے لئے بھی جانے جاتے تھے ان معایدوں میں وہ تمام جائدات اور دورت ترج تھی جو عورت شادی میں لائی تھی اور اس بات کی زمانت دی گئی کہ طلاق کی صورت میں اس کا معاوضہ سے واپس کر دیا جائے گا وہ ایک قسم کا زندہ خدا سمجھتے تھے مصری کارکن بہتر کام کی حالات کے لئے اتجاج کرنے سے دردتے تھے سب سے مشہور مثال بارویں صدی قبل مسیح کی ہے نئی بادشاہی کہ فیرون جب دیر المدینہ میں شاہی مقبروں کی تعمیر میں مصروح مزدوروں کو اناج کے معمولی ادائیگی نہیں ملی تو انہوں نے تاریخ کی پہلی رکارٹ چھوڑا ارطالوں میں سے ایک احتمام کیا احتجاج نے دھرنے کی شکل اختیار کر لی کارکن بس قریبی مردخانے میں داخل ہوئے اور جب تک ان کے شکایات نہیں سنے گئی وہاں سے نکلنے سے انکار کر دیا چھوڑ دیا مزدوروں کو بالاخر ان کا واجب راشن اداک کر دیا گیا آپ کو آج کی ویڈیو سن دائی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو سن دائی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں دیں اجازت پھر مزدان کارکن بس 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 کارکن ب